اللہ اکبر مولانی فرماتے ہیں یہ بات کہنی تھی کہ روزے کے دروازہ کھل جاتا ہے اور آواز آتی ہے ادخل الحبیب آئل الحبیبی او حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو روزے سے آواز آئے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو اتنی محبت کے مصطفیٰ میں چاہے ابو بکر ہمارے سے جدا نہ ہو اور قیامت تک ابو بکر کو اپنے پہلوں میں سلا دیا اللہ اکبر کبیرہ یہ ہم تو مبروں پہ بیان کرتے ہیں لیکن جب اڑائی تین گھنٹے کا سفر کر کے پیدن یہاں پر چڑھتے ہیں نا پھر پتہ چڑھتا ہے کہ کتنی مشکت کے ساتھ کندوں پہ بٹھا کے سوڑے آنکا کوئی آنکا کوئی آنکا بٹھایا یہ نیکی غار کا نظارہ ساتھ ساکتے ہیں ابو بکر صدیق کا گستاخ تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اسے کہا گیا کہ کلمہ پر وہ کہتا تھا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں رزمان پر کلمہ جھاری نہیں ہوتا اس نے خود کہا کہ میں ایسے گستاخ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا جو جناب صدیق اکبر کا گستاخ تھا موتشم صامی نے مکرم پتہ چلا جو گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ان سے تعلق رکھتا ہے صدیق اکبر کے گستاخ سے صحابہ کے گستاخ سے اس کو تو اللہ تعالیٰ کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا صدیق کی صحابیت کا انکار کردے والا قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے پرلے درجے کا صدیق کی صحابیت تو وہ ہے لیساہی بھی کے نام سے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یاد فرمایا ہے صادیہ سنین کے نام سے اللہ نے خود یاد فرمایا ہے ایدھو مافر غار کے نام سے رب نے خود یاد فرمایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم مکرمہ کی مقدس مقامات پر ہوتے ہوئے یہاں غر سور میں پہنچے ہیں یہ وہ مقام ہے یہ اس قرآن پاک میں مذکور ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں ہم بیٹھے ہیں اب قرآن پاک میں اس خار کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْنَا سَرَهُ اللَّهِ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَكَ فَرُّ ثَانِيَثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةً لَّذِ کی مدد کی اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالی نے اس پر اپنا سکینہ اتارا ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھا اور کافروں کی بات نیچی ڈالی اللہ ہی قابول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے سامین و مکرم یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں بڑا مقدس مقام ہے حضرت سکیتنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ عظیم توقل کا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اور فضیلت کا معلوم ہوتا ہے بلکہ یہ آیت کئی اعتبار سے سکیتنا صدیق اکبر کی عظمت اور آپ کی شان پر دلالت کرتی ہے تاہیدان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار سور میں اس لیے تشریف لے گئے کہ ان نے کفار کے طرف سے قطر گندیشہ تھا لہٰذا اگر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبقر کے صدیق مومن ہونے کا یقین نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی طور پر بھی انہیں اپنے ساتھ ہم رکابی کا شرف نہ عطا فرماتے اس کا مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام کا سیدنا صدیق اکبر پر یقین تھا اعتماد تھا اور یہ کلام ان جاہلوں کا جواب ہے جو اس سفر کے حوالے سے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کرتے ہیں یہ حجرت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مخلص صحابہ اکرام کی ایک پوری جماعت موجود تھی اللہ اکبر کبیرہ دیکھر صحابہ اکرام علی مردوان کے حالات ناسازی کے وجہ سے حجرت کر گئے جب حضرت عبقر صدیق نے شدید خوف اور انتہائی خطرناک صورتحال کی باوجود بھی تائدہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح مصروف رہے سیکنہ عبقر صدیق صفر و حضر میں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے بلکہ اس کا بھی التزام فرماتے یہ آپ کے سچے عشق رسول کی دلیل ہے محتشم سامین ازرات آپ رضی اللہ عنہ نے غار سور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسیت کا شرف پایا اور اپنی جان قربان کرنے کے سعادت پائی ہے اللہ تعالی نے انہیں اپنے حبیب علیہ السلام کا ثانی فرمائے یعنی حضور اکدس کے بعد جس کا سب سے پہلا نمبر ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر نے تائج داری صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی یا دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف پایا جن میں سے ایک یہ ہے آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تجفین کے وجہ سے قیامت تک ثانیت سے مشرف ہوئے ہیں آپ اس غار کے وجہ سے بھی ثانیت کا درجہ رکھتے ہیں اللہ تعالی ان دون مقدس حسنیوں کے ساتھ تھا جس کے ساتھ اللہ یہ اس کے دوسروں سے افضل ہونے کی دلیل ہے اللہ تعالی کا خصوصیت کے ساتھ حضرت عبوکر پر سکینہ نازل فرمانا بھی اس وزیلت کی دلیل ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک مردبہ تو سجدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے بڑی زبردست منہ کر ڈالی آپ کے سامنے خلیفہ سجدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکیرہ ہوا تو آپ نے فرمایا میری تمنا ہے کاش میرے سارے عمال حضرت عبوکر صدیق کے دنوں میں سے ایک دن اور راتوں میں سے ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے اللہ اکبر ان کی رات تو وہ جس میں آپ نے رسول اللہ کے ساتھ غار کا سفر کیا ہے اور جب وہ دونوں غار تک پہنچے تو حضرت عبوکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کے قسم آپ سے پہلے غار میں میں جاؤں گا یہ فاروق عظم یان کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تاکہ اس میں کوئی تکلیم کے چیز ہو تو اس کے عذیت آپ کے بجائے مجھے پہنچے جب صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے تو آپ نے اس میں سراخ دیکھے آپ نے اپنی چادر کے ٹکڑے کر کے ان سراخوں کو بند کر دیا یہی وہ غار ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں سراخ باقی رہ گئے وہاں آپ نے اپنے پاؤں رکھ دیئے اس کے بعد تاہدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اب تشریف لے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی گود میں سرنور رکھ دیا اور آرام فرمانے لگے اتنے میں سراخ سے کسی چیز نے ابو بکر صدیق کے پاؤں پر ڈس ریا آپ نے اس خوف سے حرکت نہ کی کہیں رسول اللہ کی نیم سے بیداری نہ ہو جائے اللہ اکبر لیکن تکلیف کی شدت سے نکلنے والے چند آنسو نبی پاک علیہ السلام کے روح ایک دس پر گر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اے ابو بکر کیا ہوا عرض کی میرے ماں باپ پاپ پر فیدا ہوں مجھے کسی چیز نے یا رسول اللہ ڈس لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اپنا تھوک مبارک اس جگہ پر لگا دیا تو اس وقت ساری تکلیف ختم ہو گئی بعد میں یہی ڈنگ جو تھا وہ آپ رضی اللہ ان کی وفات کا سبب بنا دن وہ کہ جب حضور اکدس کے وسال زائری کے بعد عرب کے چند قبیلیں مرتد ہو گئے اور زکاة دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا اگر انہوں نے زکاة کی زکاة کے مال کی ایک رسی بھی روکی تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا اللہ اکبر میں نے ارس کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے ارس کیا رسول اللہ کے خلیفہ لوگ کے ساتھ الفتر نرمی کے برطاو کیجئے آپ نے فرمایا وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا اب دین مکمل ہو گیا ہے کیا وہ دین میں کمی کریں گے حالانکہ میں بھی زندہ ہوں واب وکر صدیق سیدنا سیدی حادی و مربی الشاہ امام محمد رضا نے کیا خوب فرما دیا آپ نے فرمایا صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے یہ وہ غار ہے صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے اللہ اکبر کبیرہ موتشم سامین ازرات جب اس غار کی طرف صدیق اکبر تشریف لاتے نا تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم آگے رکھتے کبھی دائیں دوڑتے کبھی بائیں دوڑتے کبھی پیچھے ہو جاتے حضور فرمانے لگے صدیق یہ کیا کر رہے ہو عرض گزاروے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خوف سے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں ہو جاتا ہوں اگر کفار اس طرف سے حملہ کرے تو وہ صدیق پر آئے یا رسول اللہ آپ پہ وہ حملہ نہ ہو صدیق کی تو ایسی محبت ہی بلکہ کفار جب وہ کھوجی آپ کو تلاش کرتے کرتے یہاں قریب پہنچے نا تو انہوں نے جب قدم دیکھے کہ چار چار پیروں کے نشان ہے ایک مقام پر پہنچ کر جب دیکھا کہ نشان دو ہو چکے ہیں تو وہ کھوجی کہنے لگا یہاں صدیق نہیں آسکتے یہاں وہ نہیں ہوں گے تو دوسرے کفار نے بولا وجہ کہنے لگے پہلے چار قدم تھے ابھی یہ قدم تو دو نظر آ رہے ہیں دوسرے کفار نے ساتھ کہا صاحب جی بات یہ ہے کہ وہ ابو بکر تو حضور سے بڑی محبت کرتا ہے یقیناً ابو بکر نے حضور کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا ہوگا اللہ اکبر صدیق اکبر کی ذات تو وہ ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز یہ ہے کہ کفار بھی صدیق اکبر کی محبت کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں اللہ اکبر سامین مکرم یہ ہم تو ممروں پر بیان کرتے ہیں لیکن جب اڑائی تین گھنٹے کا سفر کر کے پیدل یہاں پر چڑھتے ہیں نا پھر پتا چلتا ہے کہ کتنی مشکت کے ساتھ کندوں پر بٹھا کے سونے آقا کو یہاں پر بٹھایا یہ دیکھیں غار کا نظارہ ساتھ ساتھ کریں یہ کیسا غار اللہ اکبر کتنی مشکل کے ساتھ کے بندہ یہاں پر بیٹھ بھی صحیح طریقے سے نہیں سکتا سامین ازرات اگلی بات سنیے گا توجہ فرمائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے حضرت علی سے کور التجا کی مولا علی سے کہنے لگے اے علی جب میری وفات کا وقت قریب آئے نا محبت دیکھو میری وفات کا وقت قریب آئے نا تو علی میری وسیعت مانا مجھے اسی برطن سے تم نے غسل دینا ہے جس برطن سے رسول اللہ کو دیا تھا اور پھر کیا کرنا ہے میرے جنازے کو لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو جانا ہے اور کہنا ہے اسلام علیکہ یا رسول اللہ حازہ ابو بکر یستازنو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ابو بکر ہے آپ سے اجازت چاہتا ہے اندر آنے کی اگر حضور نے کرم فرما دیا اندر دروازہ کھل گیا تو مجھے اندر حضور کے ساتھ دفنا دینا اگر علی اجازت نہ ملی تو مجھے جنت البقی میں دفنا دینا اللہ اکبر مولا علیہ فرماتے ہیں جب سے کتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کا وقت آیا حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال ہوا میں نے اسی برطن کے ساتھ آپ کو غسل دیا جس کے ساتھ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور میں نے نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضری دی اور میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ابو بکر یستازنو اے اللہ کے رسول یہ ابو بکر ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ اکبر مولا علیہ فرماتے ہیں یہ بات کہنی تھی کہ روزے کے دروازہ کھل جاتا ہے اور آواز آتی ہے او حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو روزے سے آواز آئے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو اتنی محبت کے مصطفیٰ بھی چاہے ابو بکر ہمارے سے جدا نہ ہو اور قیامت تک ابو بکر کو اپنے پہلوں میں سلا دیا اللہ اکبر حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں میں اس پہ اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں توجہ فرمائیے گا غار سور سے پوری دنیا کے لیے پیغام ہے مصطفیٰ کے غلاموں حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کا انداز تو یہ ہے امام جلال الدین سیوتی پہلے تو آپ اس بات پہ اندازہ کریے کہ صحابہ اکرام علی مردوان کا یقیدہ تھا کہ مصطفیٰ زندہ ہے وفات کے بعد بھی حضور کے روزے سے آواز آئی کہ ادخل الحبیبہ ان کا یقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دائمی زندگی اتا فرمائی ہے حیات اتا فرمائی ہے جب ہی آپ نے حکم دیا اگر یہ شرک یا کفر یا بیدت ہوتا تو صدیق اکبر تو شرک کے خلاف ہے صدیق اکبر تو بیدت کے خلاف ہے سامین مکرم وہ کبھی بھی شرک و کفر کی دعوت نہیں دیتے اللہ اکبر دوسری بات حضور علیہ السلام کے ذاتے ایک تصزندہ ہے بلکہ احادیث میں آیا ان اللہ حرما علی الارضی انتاکل اجساد الانبیاء اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے ان کو خراب کرے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزَقُ فرمایا اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء ہیں یہ زندہ ہے یہ زندہ ہے بلکہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بات رشاد فرمائی فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ اکبر جو اللہ کے راہ میں مارے جائے انہیں مردانہ کہو فرمایا انہیں رزق دیا جاتا ہے پتا چلا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیات دائمی عطا فرمائی ہے عدیث شریف میں سننے بھی یالا کی ہے کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہے بلکہ ایسے زندہ ہے کہ وہ تو قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں امام احمد رضا خان اتر پردیش شہر بریلی کے محلہ جسولی ہندوستان سے پھر بولے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے موتشم سامی نے ذاتے سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نبی کے بارے میں یقیتہ رکھے کہ وہ مردہ ہے وہ گستاخ اور بے عدب ہے اس سے دور رہنا ہے اور اس لیے بھی دور رہنا ہے کہ وہ ایمان کو خراب کرتے ہیں کیوں اب دیکھیں اگلی بات امام جلال الدین سیوتی شافی رحمت اللہ تعالیٰ شرح اس صدور میں آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں ایک شخص ایسے بندوں کے ساتھ اٹھک بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر صدیق کا گستاخ تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اسے کہا گیا کہ کلمہ پڑ وہ کہتا تھا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا میری زبان پہ کلمہ نہیں آرہا کیوں اس نے خود کہا کہ میں ایسے گستاخ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا جو جنابِ صدیق اکبر کا گستاخ تھا موتشم سامین ابو گرم پتہ چلا جو گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ان سے تعلق رکھتا ہے صدیق اکبر کے گستاخ سے صحابہ کے گستاخ سے اس کو تو اللہ تعالیٰ کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا صدیق کی صحابیت کا انکار کردے والا قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے پرلے درجے کا صدیق کی صحابیت تو وہ ہے لسا ہی بھی کے نام سے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یاد فرمایا ہے سانی سنین کے نام سے اللہ نے خود یاد فرمایا ہے ایدھو مافر غار کے نام سے رب نے خود یاد فرمایا ہے صدیق اکبر وہ ہے اللہ اکبر امام جلال الدین سیوتی شافی رحمت اللہ تعالیٰ ایک دوسرے واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا شروع صدور میں بڑی خوبصورت بات آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے جب مرنے کے بعد کسی نے پوچھا تو اس نے اپنا حال بیان کیا کہا کہ جب منکر نکیر مجھ سے سوال کرنے لگے نا جب مجھ سے سوال کرنے لگے قبر میں تو میں نے انہیں کہا خدا میں نے کہا کہ آپ کو ابو بکر کا واسطہ ہے آپ کو صدیق اکبر کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو کہتے ہیں منکر نکیر کہنے لگے ارے انہوں نے اتنی بڑی ہستی کا واسطہ دے دیا لہٰذا ان کو ادھر ہی ارام کرنے دو ان کو چھوڑ دو ابو بکر وہ ہے جن کا وسیلہ قبر میں کام آئے ابو بکر وہ ہے جن کا وسیلہ قیامت میں کام آئے بلکہ آخری بات سن دیجئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں نے دنیا میں سب لوگوں کے حسانات کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر ابو بکر تو وہ ہے کہ جن کے حسانات کا بدلہ تو کل خدا محشر کے میدان میں دے گا اللہ وکر مصطفیٰ کریم نے فرما ابو بکر تو اللہ محشر کے میدان میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا ابو بکر وہی ہیں جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں افضل الخلق بادل انبیاء بتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ربد یار دا یار صدیق سنیا دا دلدار صدیق پیار صدیق دا رکھ دل مچ کرسی بیڑا پار صدیق سامین مکرم یہ وہی غار ہے جہاں پر اسمہ بنت ابو بکر حضرت ابو بکر کی جو بیٹی تھی نا وہ یہاں پر جب نبی پاک علیہ السلام و بکر یہاں پر موجود تھے نا تین دن تین راتیں یہی پر رہے تو اسمہ بنت ابو بکر یہاں پر آیا کرتی اور چھپ چھپ کے آ کر ان کو کھانا دیا کرتی تھی آج جو حضرات یہاں پر آئے ان کو پتہ ہے کتنی مشرقت کا گام ہے صدیق نے تو کندوں پر بٹھایا ہے ہم مالک سے دعا کرتے ہیں پروردگار اس غار کا صدقہ ہم کلمہ سارے پڑتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس غار کو اپنے ایمان پر بھی گواہ کرتے ہیں اے صدیق اقبر آپ بھی گواہ ہو جائیے اے اللہ کے رسول آپ بھی گواہ ہو جائیے ہم صدیق اقبر سے محبت کی خاطر حضور سے محبت کی خاطر اس بلندی پر آئے اس غار کو اپنا گواہ کیا اے اللہ تو ہماری بخشی شرم اغفرت فرما اے مالک و مولا صدیق اقبر کی شفاعت یافتاؤں میں ہمارا شمار فرما اے مالکم مولا حضور کی شفاعت کے ہفتہوں میں ہمارا شمار فرما اے مالکم مولا حضور سے سچی محبت عطا فرما صدیق اکبر جیسی محبت عطا فرما حضور سے عقیدت عطا فرما اے اللہ اپنا خوف عطا فرما رسول اللہ کی رسالت پہ یا اللہ مر مٹھنے والا بنا اے مالکم مولا ہماری اول و آخر خیر فرما وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدِ وَعَلَى عَلِهِ وَالصَّحَابِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتْ كَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِ حضرت حمال قبط نئی جان دا زمانہ عزمت ستیق دی نئی جان دا زمانہ عزمت ستیق دی پوچھو رسول اللہ کیمت ستیق دی پوچھو رسول اللہ کیمت ستیق دی چھتی سوی بیدی سبان کچھتی سارے کھتا چھتی سوی بیدی پوچھو رسول اللہ کیمت سارے کھتا چھتی سارے کھتا پوچھو رسول اللہ کیمت سرے کھتا سیندہ رشک رشک تو سر دیتے ہونگے اوہ وچھ راڑ دیکھے وچھ راڑ دیکھے اس راڑ دیکھے صباح smکس نے خود صباح دیکھے پوچھ راڑ دیکھا بچھ راڑ دیکھے ملون سیندہ راڑ دیکھے آدمی کا بکا بکا تو شبت شدیت دے چہرے جہرے جہرے دے 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 دے